ہالو فرینڈز سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری افیشل میں آپ کا اس اسی کانسٹیبل جی ڈی دو ہزار اکیس میڈیکل اپ ڈیٹ آ چکی ہے سی آر پی ایف ڈوٹ جیو وی ڈوٹ ان سی آر پی ایف کے سائٹ پر آپ جائیں جو کافی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ابھی بھی یقین نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سائٹ کے جو سکریم چھوٹس لئے جا رہے ہیں یہ سب فیک ہیں ایسا دیکھیں ایسا فیک بنانا بڑا مشکل ہے کسی کے لیے بھی تو آپ سکو سی آر پی ایف کے سائٹ پر آپ کو جانا ہے سی آر پی ایف کے سائٹ پر آپ جاتے ہیں تو مین پیج پر ہی یہ سب آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ ای ایڈمیٹ کارڈ فور ڈی وی ڈاکومنٹ ویریفکیشن ڈی ایمی ڈی ٹیل میڈیکل ایگزامنیشن ڈ آر ایمی ری میڈیکل ایگزامنیشن جن کو شک تھا کہ ری میڈیکل ایگزامنیشن میں سمیں ملے گا اس کا بھی شک کا سمادھان ہو رہا ہے ہاں پہ کہ ری میڈیکل اور ڈی ایمی دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے ایونٹس آف کانسٹیبل جی ڈی ایگزام 2021 ان سی ای پی ایف ایس ایس ایف ان رائیفل من جی ڈی ناسام رائیفل فور کوالیفائیڈ شورٹ لسٹیڈ کانڈیڈیٹس is scheduled from 12 سپٹیمبر 2022 آن وارڈ 12 سپٹیمبر 2022 سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے آپ سائٹ پہ جائیے ویڈیٹس ای آر پی ایف سائٹ سائٹ پر آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ سب ملے گا اب اس میں دیکھئے یہ سب مہانی دشال ہے کندری ریزر پولیس بل بھرتی شاہ کا پوروی بلوک ڈائریکٹریٹ جنرل پورا ایڈرس دیا ہے ویسط چکت ساپ ایکشن ہیتو ای پرویش پتر ای ایڈمیٹ کارڈ فور ڈیٹیل میڈیکل ایگزامنیشن ڈی ای ای می کندری سشتر پولیس بلو این آئی ای ایس ایف میں سپاہی تو یہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آ چکے ہیں ہمارے سائٹھیوں کو پھر بتانا چاہوں گا اور آپ کے میڈیکل کب تک چلیں گے تو بارہ ستمبر 2022 سے آپ کے اکٹوبر چار یا دس اس میں ڈیٹیل دیا ہوا ہے چار اکٹوبر یا دس اکٹوبر تک آپ کے میڈیکل چلیں گے ری میڈیکل یعنی کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ میڈیکل کا ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ لگ بگ دس دن کا سمیہ ریزرو پیریڈ مان کے چلیے دس دن تک پروسس اور اس میں چلتا رہتا ہے تو ہمارے تمام بساتھی جو ایس ایس سی کانسٹیبل جی ڈی کی اپنا انتجار کر رہے تھے میڈیکل کا ان کا انتجار ختم ہو گیا ہے بارہ طریق سے تیار ہو جائیے ایڈمیٹ کارڈ آپ کی ڈاؤنلوڈ ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کے اکوڈنگ اپنی تیاری رکھئے آپ اپنے نامل روٹین چیک اپ آپ جرور کروائیں کچھ ہمارے ساتھی دھڑکن کا بہت نارمل سا پوائنٹ ہوتا ہے دھڑکن پچاس سے سو کے لیمٹ میں رہنی چاہیے کافی کنڈیریٹس کیا ہوتا ہے کی فورس کے کیمپ میں جاتے ہیں وہاں پہ ہاتھیار دیکھتے ہیں گاڑیاں دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کا دیکھ کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے باہر بلڈ پریشر بڑا نارمل رہتا ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے بہت چھوٹا سا نارمل سا ٹریٹمنٹ ہے وہ لے کے آپ جا سکتے ہیں تو کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جس سے کہ آپ کو ایسویدہ ہو آپ کو اناوشک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ری میڈیکل کی وجہے پہتر یہی ہوگا کہ پہلی بار میں ہی ڈیٹیل میڈیکل میں فٹ ہو جائیں لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک میڈیکل افسر بیس کنڈیریٹس کا میڈیکل کرتے ہیں تو وہ بیس کے بیس کنڈیریٹس کو فٹ نہیں کرتے ہیں کہ بیس کے بیس کنڈیریٹس کو فٹ کر دیتے ہیں تو ان کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہومن بوڈی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی پوائنٹ ملتا ہے تو ری میڈیکل میں چانسز اس کے ہو جاتے ہیں ہاں کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کا دیکھیں فٹ نہیں ہو سکتے تو وہ تو انفٹ ہوناتے ہیں تو بنے رہے ہیں دوستو چینل کے ساتھ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے تمام جو ساتھی جو غلط کمنٹ کرتے ہیں یقین نہیں کرتے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی بھی ہمارے چینل پر اور کسی پرکار کی غلط جانکاری آپ کو نہیں دی جائے گی جو پروف ہے جو ثبوت ہے اس کے ادھار پر کانکریٹ ایویڈنس ہے اس کے ادھار پر ہی آپ کو بتا جائے گا تو بنے رہے ہیں چینل کے ساتھ آپ نے میڈیکل کے تیاری کریں کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ آپ کروا کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے پوری سویدہ ہمارے سنٹر پروکلپد ہے اس کے لئے نیچے نمبر دیا ہے ڈیسکرپشن میں اس پہ آپ سنپر کر سکتے ہیں جا ہرت